نمسکر دوستو میں رہن درگمار آج پر لے کر آیا ہوں ایک نیا ایپسوڈ آج کے ایپسوڈ میں ہم سوسل میڈیا کی ایفیکس کے باہر ہم جانیں گے اور ہم جانیں گے کی کس پر کار سے ہیں اپنے سوسل میڈیا اکاؤنٹ اس کو ایک اون سے بچا سکتے ہیں اور کیا کیا کارن ہے جس کی کارن ہمارا سوسل میڈیا اکاؤنٹ ایک اون سکتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل والے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے ٹیکنیوں سے دنیا اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے پاس سکیں آج کے ٹائم میں سوسل میڈیا ایک ایسی آسکتہ بنتی جا رہی ہے جس سے دنیا کا ہر آدمی جڑا ہوا ہے آج کے ٹائم میں انٹرنیٹ پر اگر دیکھیں تو سب سے بڑا جو پلیٹ فارم ہے وہ سوسل میڈیا پلیٹ فارم آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی اور آپ کا اکاؤنٹ ہیپ ہو سکتا ہے آج کے اس اپسوڈ میں ہم ان پانچ باتوں کے بارے بتا رہے ہیں جن کے اندیکھی آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے اگر آپ بھی سوسل میڈیا اکاؤنٹس نیوز کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کا فیس بک ہو ٹویٹر ہو یا کوئی انیے سوسل میڈیا پلیٹ فارم ہو آپ کو ہمارے دوارہ بتائیں گے ان پانچ باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا سوسل میڈیا اکاؤنٹ بلکل سیف رہے گا وہ ہیپ نہیں ہوگا سب سے پہلے جو ٹپس ہیں وہ ہماری ریمیمبر پاسورٹ سے ہیں جب بھی آپ کسی موبائل یا کمپیٹر میں اپنے سوسل میڈیا اکاؤنٹ کو لوگن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ سے ریمیمبر پاسورٹ کے لیے پوچھتا ہے آپ کو اس ریمیمبر پاسورٹ کو سیو نہیں کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو سیو کر دیتے ہیں تو آپ کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اس کمپیٹر میں کے براؤزر میں سیو ہو جاتی ہے اور اگر آپ اپنے سوسل میڈیا اکاؤنٹ کو لوگ آؤٹ کرنا بھول جاتے ہیں یا لوگ آؤٹ کر بھی دیتے ہیں تو جب بھی کبھی کوئی سوسل میڈیا ویب سائٹس پر جاتا ہے تو وہاں پر آپ کی جو ڈیٹیلیں پہلے سے انٹر ملتی ہے اور پرنٹ لوگ انٹر کے لیے کرنے بعد آپ کا سوسل میڈیا اکاؤنٹ اوٹومیٹکلی لوگ اند ہو جاتا ہے تو اگر آپ ریمیمبر پاسورٹ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی اور بھی یوز کر سکتا ہے ایسا نہ کریں اس سے بسنے کے لیے ریمیمبر پاسورٹ کا میشی جب بھی آپ میں سامنے آئے تو اسے اگنور کر دیجیو سے شیف نہ کریں اگر آپ کسی دوسرے کی کمپیٹر کو یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر اپنا سوسل میڈیا اکاؤنٹ کو ایکسس کر رہے ہیں تو ایکسس کرنے کے بعد اپنے جو web browser ہے اس کی جو browsing history اسے delete کر دے ایسا کرنے سے آپ کی details browser سے delete ہو جائے گی اور اس سے کوئی دوسرا use نہیں کر پائے گا اس کے لیے آپ browser کی setting میں جا کر اور history پر delete کر کے اس history کو وہاں سے delete کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے بھی آپ کی details safe رہے گی اور آپ کا سوسل میڈیا اکاؤنٹ ہے کونی سے بچ سکتا ہے اگر آپ اپنا فون کسی کو بیچ رہے ہیں تو اسے بیچنے سے پہلے آپ اپنے فون کے اندر جتنے بھی سوسل میڈیا اکاؤنٹ آپ نے login کا رکھیں انہیں اچھے سے logout کر دیں اور اپنے فون کو reset کر دیں تاکہ آپ کے data سے پوری طرح سے delete ہو جائے ایسا کرنے سے بھی آپ کے details کسی دوسرے کے پاس نہیں پوجھ پائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ safe رہے گا کھرے بعد جب آپ twitter facebook یا whatsapp کو use کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے میسیج آتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس لنک پر کلک کریے اس کے بدلے میں آپ کو reward یا cashback offer ملے گا ایسے لنک پر بلکل بھی کلک نہ کریں ایسے لنک میں وائز ہو سکتا ہے جو آپ کو سوسل میڈیا اکاؤنٹ ایک کر سکتا ہے تو یہ تھی سوسل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے کچھ basic tips اگر آپ ان پانچ tips کو use کرتے ہیں اور ان کا دھیان لگتے ہیں تو آپ کا سوسل میڈیا اکاؤنٹس کی information آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں پہنچے گی اور آپ کا سوسل میڈیا اکاؤنٹس ہائکون سے بچ جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنے سوسل میڈیا اکاؤنٹس کو جو password ہے اسے سمیں سمیں پر change بھی کرتے رہیں لمبے سمیں تک ایک password کا use بلکل بھی نہ کریں ایسے کرنے سے آپ کے اکاؤنٹس کو ہائکون سے خطرہ بچ جاتا ہے اگر advantages کی بات کریں تو سوسل میڈیا سے بہت سارے advantages لیکن اس کے علاوہ کچھ disadvantages ہیں تو ان سے بھی بچنا بہت چلوئی ہے اگر آپ انسل نہیں بچتے ہیں تو آپ کو یہ بہت بڑے خطرے میں ڈال سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اس لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے سب ہی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں